ہمیشہ لوگوں کے افعال کی اچھی تعبیل کرنی چاہیے حضرت نے حکم دیا ہے فرمایا ظلم المومن امن خیرہ ایمان وادوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا اچھی سوچ اچھا رویہ رکھنا چاہیے جب آپ ڈیلنگ کریں تو پھر موت آت رہیں پھر تو ہر آدمی کا حق ہے کہ اپنے آپ کو ضرر اور مرسان سے پور بچائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہ دی دنیا تک قانون کی ایک شک دے دی آپ نے لا ضرر و لا ضرر نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ گے اور نہ اپنا نقصان ہونے دو سیدھی ساتھی بات جب ڈیلنگ کرے تو تب اگر آپ جو لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہی ہے وہ باقی اس کو مجبوری کوئی چیز پیش آئی ہوگی کیا کرتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ رہے ایسی باتیں کرتے تھے تو انہوں سے کسی نے پوچھا کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ آپ کو جو حسنِ ذن رہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ کی اصلاح کیسے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں ایک وقت بار دجلہ سے گزر رہا تھا اوپر روڑ تھی اور نیچے دریاء بہر رہا تھا تو جو روڑ اور دریاء کے درمیان کا پاکتا حصہ اس پہ میں نے دیکھا ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے ایک روطل بھی رکھی ہوئی ہے تو سو جی یہ کہ یہ شراب ہے اور یہ عاشی ہے تو جا کے سمجھاؤں قبل اس کے قعضی کو اطلاع پہنچے پھر مجھے خیال آیا جب میں چلا گیا کہ خاتون کے سامنے کیا کہنا اسے تنہائی میں سمجھاتا ہوں میں نے اسے بلایا اور بات شروع کی تو چھپ کر کے سنتا رہا پھر اس سے کہا آپ اس شہر کے کیا ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں نام حسن کا ہوئی جو حسن بسری اور یادلہ اسے اپنا لوگ کہتے ہیں اسے کہا میں حکیم کے پاس اپنی والدہ کو لے گیا تھا انہوں نے کہا کوئی ان کو بیماری نہیں ہے بڑھا پا آگئے چہل قدمی کرایا گا پیدر چلا کریں دریاء کے کنارے اچھی ہوا ہمیں سانس میں ٹھیک ہو جائیں تو آج حسن کی نماز کا والدہ صاحبہ نے کہا کہ نیچل در یہ والدہ بیٹھتی ہے اور یہ پانی لے آئے ہم کے دریاء کے پانی اسے پیا بھی جاتا ہے اب حسن رحمت اللہ علیہ وسلم میں جو بڑی نصیحت ہوئی کہ ہر آدمی کے ظاہری آمال کو دیکھ کر اس کے متعلق شبہ میں نہیں پڑ جائیں ملکن ہے اس کے پاس کوئی یوزر ہو جو اللہ کیا بھی قبول دے مگر ہم انسان کیوں چھوڑیں بھی چاہے اللہ قبول فرمالیں ہم کیوں قبول کریں